آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں اسلام بیک پہلے اس وقت کی اہم خبریں مشترکہ داخلہ امتحان جے ای ای مینز اور نیٹ یو جی امتحانات پروگرام کے مطابق ستمبر میں ہوں گے کوویڈ انیس عالمی وبا کے تناظر میں جے ای ای مینز کے لیے امتحانات مراکس کی تعداد پانچ سو ستر سے بڑھا کر چھے سو ساٹھ جبکہ نیٹ یو جی کے لیے دو ہزار پانچ سو چیالیس سے بڑھا کر تین ہزار آٹھ سو تیالیس کر دی گئی ہے سرکار نے ٹول چارجز میں کسی بھی طرح کی ریایت حاصل کرنے کے خاطر فاسٹ ٹیک کے استعمال کو لازمی قرار دیا ہے کرسل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اپریل سے جولائی تک کے عرصے میں کورونا وائرس لوگ ڈاؤن کے دوران ایم جی نریگا کارکنوں کی اوسط آمدنی دو گناہ ہو گئی ہے اترپردیس سرکار نے تیس ستمبر تک کسی بھی طرح کے ثقافتی اور مذہبی جلسوں پر مکمل پابندی کا حکم دیا ہے جی آئی ٹیگ والی کشمیری زوافران کی تجارت کو فروغ دینے کے خاطر ای نیلامی پورٹل کا آغاز کیا گیا ہے اور بھارتی موسمیات محکمے نے اگلے پانچ دن کے دوران مشقی شمالی اور وسطی بھارت میں موصلہ دھار بارش کی پیش ہوئی کی ہے اب خبریں تفصیل سے امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی نے اگلے مہینے ہونے والے مشترکہ داخلہ امتحان جی ای ای منز اور نیٹ یوجی کے لیے امتحانات پراکس کی تعداد میں قابل قدر اضافہ کیا ہے کوویڈ انیس عالمی وبا کے تناظر میں ایک دوسرے سے دوری برقرار رکھنے کی ضروریات کے پیش نظر جی ای ای منز کے لیے امتحانات پراکس کی تعداد پانچ سو ستر سے بڑھا کر چھ سو ساٹھ کر دی گئی ہے جبکہ نیٹ یوجی کے لیے دو ہزار پانچ سو چیالی سے بڑھا کر تین ہزار آٹھ سو تیتالیس کی گئی ہے اس کے علاوہ جی ای ای منز کے لیے اب آٹھ کے بجائے بارہ شفٹس ہوں گی اور ہر شفٹ میں امیدواروں کی تعداد بھی ایک لاکھ بتیس ہزار سے گھٹا کر پچھ ایسی ہزار کر دی گئی ہے ادھر وزیر تعلیم رمیش بوکریال نشن تکاہ ہے کہ امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی کووڈ انیس سے متعلق تمام رہنما خطوط اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ کی رائے کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے امتحانات کرائے گی امتحان کے ہال میں مناسب جسمانی فاصلے کو یقینی بنانے کے خاطر جی ای ای منز کے لیے امیدواروں کو ایک سیٹ چھوڑ کر بٹھایا جائے گا جبکہ نیٹ یو جی امتحان کے لیے ایک کمرے میں اب چوبیس کے بجائے بارہ امیدوار ہی ہوں گے جی ای ای منز امتحان پہلی ستمبر سے چھ ستمبر تک ہوگا جبکہ نیٹ یو جی تیرہ ستمبر کو ہوگا کرسل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اپریل سے جولائی تک کے عرصے میں کرونا وائرس لوگ ڈاؤن کے دوران ایم جی نرے گا کارکنوں کی اوسط آمدنی دوگنا ہوئی ہے رپورٹ کے مطابق موجودہ مالی سال کے پہلے چار مہینے کے دوران مہتمہ گاندی قومی دہی روزگار گارنٹی ایکٹ ایم جی نرے گا کے تحت غیر ہنرمند کارکنوں کی اوسط مہانہ آمدنی تقریبا دوگنا ہوئی ہے مذکورہ اسکیم کے تحت افراد کے کام کرنے کے دنوں کے اعتبار سے چھالیس فیصد کا اضافہ ہوا اپریل سے جولائی تک کے عرصے کے دوران یومیاں اوسط اجرت میں بارہ فیصد کا اضافہ ہوا رپورٹ کے مطابق سرکار نے کوویڈ انیس کی وجہ سے ایم جی نرے گا پر خاص زور دیا ہے اس وبا کے تناظر میں کئی ماغرین کارکن اپنے اپنے گاؤں واپس چلے گئے تھے سرکار نے دو ہزار بیس اکیس کے مرکزی بجٹ میں اسکیم کے لیے اکسٹھ ہزار پانچ سو کرو روپے مختص کیے تھے جس میں بعد میں چالیس ہزار کرو روپے کا اضافہ کر دیا گیا تاکہ دے ہی معیشت کو تقویت پہنچائی جا سکے حکومت نے پورے ملک میں شہرہوں کے ٹول پلازا پر کسی بھی ریایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے سارفین کے لیے فاسٹ ٹیک لازمی قرار دے دیا ہے یہ فیصلہ ڈیجیٹل طریقے سے ادائیگی کو فروغ دینے اور قومی شہرہوں پر بلا رکاوٹ سفر کو یقینی بنانے کے مقصد سے کیا گیا ہے سڑک ٹرانسپورٹ اور شہرہوں کی وزارت نے قومی شہرہوں کی فیس سے متعلق ضابطوں دوہزار آٹھ میں ترمیم کی ہے تاکہ جو سارفین چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اپنے سفر سے واپس آتے ہیں وہ ریایتوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور صرف ان صورتوں میں جن میں گاری کے پاس ایک صحیح فاسٹ ٹیک موجود ہو دیگر ریایتیں حاصل کر سکیں ریزر بینک آف انڈیا نے کہا ہے کہ اس نے سال دوہزار انیس بیس میں دوہزار روپے کے کرنسی نوٹوں کی کوئی چھپائی نہیں کی ہے اپنی سالانہ ریپورٹ میں ریزر بینک نے کہا ہے کہ دوہزار روپے کے کرنسی نوٹوں کا چلن کم ہو رہا ہے دوسری طرف دوہزار اٹھارہ سے شروع ہو کر گزشتہ تین سال میں پانچ سو اور دو سو روپے کے کرنسی نوٹوں کے چلن میں نمائن اضافہ ہوا ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ مالی سال کے دوران بینک کاری شعبے نے دو لاکھ چھینوے ہزار جالی کرنسی نوٹوں کا پتہ لگایا حکومت نے ائر انڈیا کے شیئرز فروخت کرنے کے کیس میں خواہش مند کمپنیوں سے درخواست موصول کرنے کی آخری تاریخ میں اس سال تیس اکتوبر تک اضافہ کر دیا ہے یہ فیصلہ خواہش مند بولی لگانے والوں کی طرف سے کی گئی درخواستوں اور کوویڈ انیس سے پیدا صورتحال کے سبب کیا گیا ہے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے اتر پردیش سرکان نے عالمی وبا کے تناظر میں اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے ریاست میں تیس ستمبر تک کسی بھی ثقافتی اور مذہبی جلسے کے انعقاد پر مکمل پابندی کا حکم دیا ہے ہمارے نامنگار نے بتایا ہے کہ اتوار کو وزید علیہ یوگی آدتنات نے کہا تھا کہ وبا کے پیش نظر ریاست میں کسی بھی ثقافتی اور مذہبی جلسے کے انعقاد پر مکمل پابندی ہونی چاہیے داخلی امور کے ایڈیشنل سیف سیکرٹری ابنیش کمار عوستی نے اس سلسلے میں ایک حکم جاری کیا ہے جس کے تحت کسی بھی قسم کے جلوس اور جھاکیوں پر پابندی آئید کی گئی ہے کسی جگہ پر پانچ افراد سے زیادہ کے جمع ہونے پر بھی پابندی آئید ہے حکم کے مطابق ریاست میں یہ پابندی اس اندیشے کے پیش نظر لگائی گئی ہے کہ سماج دشمن اناثر امن و قانون اور فرق وارانہ ہم اہنگی میں خلل ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں البتہ حکم میں کہا گیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں تازیے اور علم کی رسوم ادا کر سکتے ہیں مدھے پردیش میں آتم نربر بھارت کے وزیراعظم کے خواب کو حقیقت کی شکل دیتے ہوئے جیون شکتی یوجنا کے تحت ریاست میں اپنا روزگار کرنے والی خواتین نے اب تک دس لاکھ سے زیادہ ماسک تیار کیے ہیں لوگوں کو کم قیمت پر ماسک اور خواتین کو روزگار فراہم کرنے کے مقصد سے مذکورہ اسکیم شروع کی گئی ہے تاکہ کرونا بہران کے دور میں شہری اور دہی علاقوں کی خواتین کو خودکفیل بنانے میں مدد کی جا سکے ایک ریپورٹ وزیراعظم شبراد سنگھ چوہان نے کہا کہ مقامی سطح پر خواتین کو روزگار دینے کے لیے اور عوام کو رکھ کرونا سے محفوظ کرنے کے لیے اس اسکیم کے ذریعے بڑے پیمانے پر ماسک بنانے کا کام پورا کر لیا گیا ہے ریاستی حکومت نے ان خواتین کو ایک کروڑ نو لاکھ روزگار سے زیادہ ادا بھی کر دیے ہیں اپنا روزگار چلانے والی خاتون سیما نے بتایا کہ ان کے ذریعے بنائے گئے ماسک زلے کی سطح پر گیارہ روپے فی ماسک کی در سے خریدے جا رہے ہیں اس لاکڈاؤن میں شیبار چلی نے جو ہمیں یہ کام دیا ہے دوزو ماسک بنانے کا جیون شکی یوشنا کے تحت اس سے ہمیں بہت پائدہ ہوا قابل اگور ہے کہ ان خواتین کو دو کروڑ لپے سے زیادہ قیمت کا بیس لاکھ ماسک بنانے کا آرڈر پہلے ہی مل چکا ہے بھوپال سے سنجیف شرما کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں ماجید علی وزیرہ صحت ڈاکٹر حرش وردن نے آنکھ کے پردے کے ریشے کی مانگ اور اس کی دستیابی کے درمیان فرق کو دور کرنے کے بارے میں بیداری لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے کیونکہ آنکھ کے پردے کی خرابی کے سبب نابینہ ہو جانے کا یہی ایک واحد علاج ہے کہ آنکھ کے باہری پردے کو کسی دوسرے انسان کی آنکھ کے پردے سے بدل دیا جائے ڈاکٹر حرش وردن نے یہ بات آنکھوں کے عطیہ سے متعلق پندرہ روزہ پینتیسویں تقریب سے ڈیجیٹل طریقے سے خطاب کرتے ہوئے کہی جس کا احتمام نئی دلی کے ایمز اور نیشنل آئی بینک نے کیا تھا ملک میں کوویڈ انیس کے مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرح میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اور یہ تقریباً چھیتر فیصد پر پہنچ گئی ہے رائدھانی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے صحت کے مرکزی سیکرٹری راجیش بھوشن نے کہا کہ ملک میں چوبیس لاکھ سے زیادہ لوگ لگاتار پہلے سے سرگرم اور بروقت دیکھ بھال کی وجہ سے کوویڈ انیس سے کامیابی کے ساتھ سہتیاب ہوئے بھارت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں چھیاسٹ ہزار سے زیادہ مریض سہتیاب ہوئے ہیں جو ایک ریکارڈ ہے جو ریکاورڈ پیشنٹ ہیں ان کی سنخیہ چوبیس لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے اور جو ایکٹیو کیسز ہیں ان کے تین گناہ سے بھی زیادہ ہیں 3.4 ٹائمز آگ ایکٹیو کیسز ریکاوری ریٹ اس سمیں 75 پرتیشت سے ادھک ہو گیا ہے اس کی وجہ سے جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ کل کیسز کے ماتر 22 پرتیشت رہ گئے ہیں ڈلی کے رامانوہر لوہیہ اسپتال کے آلہ طبی مہر ڈکٹر اے کے واشنے نے کوویڈ انیس پر ہمارے براہراز فون ان پرگرام میں حصہ لیتے ہوئے نوجوانوں کو سلا دی ہے کہ وہ کرونا انفیکشن کے پھیلنے کو روپنے کے خاطر اور زیادہ مہتات رہیں اور سبھی ضروری احتیاط بڑھتیں جو ہمارے بجرگ لوگ ہیں ان کو شروع میں ہی کافی زیادہ سابدانیاں بڑھتنے کے لیے بولا جاتا یا جن کو کئی بیماریاں ہیں تو انہوں نے کافی سابدانیاں بڑھتی جو ہمارا ینگ دوست ہے ان کے لیے دیکھئے کہیں نہ کہیں وہ ایکٹیو گروپ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان میں انفیکشن ہو رہا ہے لیکن یہ جرور ہم کہیں گے کہ یہ جو گروپین کی یونٹی لیوٹ چکی بہت آہی ہوتا ہے کافی پرسنٹیج ان لوگوں میں اسیمٹومیٹیج انفیکشن ہو لیکن ہم ان کو کہیں گے کہ بھئی زیادہ بڑھتے ہیں گجرات میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوویڈ انیس کے ایک ہزار چشیانوے نئے معاملات سامنے آئے ہیں ہمارے احمد باد کے نوانگاہ نے اطلاع دی ہے کہ ریاست میں شفایاب ہونے کی شرح مزید بہتر ہو کر اسی آشاریہ ایک دو فیصد ہو گئی ہے ایک ریپورٹ اب تک ریاست میں اٹھارہ لاکھ ایک آنوے ہزار ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جس میں سے بہتر ہزار پانچ سو ساتر ٹیسٹ کل کیے گئے تھے ایک ہزار چیانوے نئے معاملوں میں سے سب سے زیادہ ایک سو انتر نئے معاملے سورت کے ہیں احمد باد میں ایک سو پیتالیس معاملے جبکہ وڈودرہ میں نوے معاملے ریکارڈ کیے گئے ریاست میں کوویڈ انیس کے معاملوں کی تعداد اٹھاسی ہزار نو سو بیالیس ہو گئی ہے فیلال ریاست میں چودہ ہزار ساتسو اکیابن مریض زیر علاج ہیں جن میں سے اناسی مریض وینٹی لیٹر پر ہیں احمد باد سے یوگیش پانڈیا کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں ماجید علی جمہو کشمیر کے زراعت کے محکمے نے جی آئی ٹیگ والی کشمیر کی زافران کے تجارت کو فروغ دینے کے غرص سے ایک ای بولی پورٹل بنایا ہے محکمے نے کشمیر کی زافران کے تجارت کے بھارت بین الاقوامی مرکز آئی آئی کے ایس تی سی کے تحت یا پورٹل ان ایس ای آئی تی کے ساتھ مل کر تیار کیا ہے اور اس کا واحد مقصد خریداروں کو یقین دہانی کرانا ہے کہ انہوں نے کشمیر کی کوالیٹی والی زافران تک رسائی حاصل کر لی ہے وادی کشمیر کے زافران کے کاشت کاروں اور دنیا بھر کے خریداروں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ای تجارت کے لیے اپنے نام فروخت کاروں اور خریداروں کے طور پر اس ویب سائٹ www.safraneeauctionindia.com پر درج کرائیں جمہو کشمیر کے لیفٹینر گورنر کے مشیر کے کے شرمہ نے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں کل سیبوں کی زیادہ پیداوار کے پروگرام کا جائزہ لیا اس موقع پر اظہر خیال کرتے ہوئے مشیر نے کہا کہ ذریعی مسنوعات میں اضافہ کو یقینی بنانے کے اقدامات جاری ہیں تاکہ پھلوں کی پیداوار میں اضافہ ہو اور اس کے نتیجے میں زیراعت سے ہونے والی آمدنی میں اضافہ ہو بھارتی موسمیات محکمہ نے اگلے پانچ دن کے دوران مشقی شمالی اور وسطی بھارت میں موشلہ دھار بارش کی پیشگوئی کی ہے محکمہ نے اوڈیشا میں آج کے لیے جبکہ 36 گرہ میں کل کے لیے ریڈ الیرڈ بھی جاری کیا ہے موسمیات کے محکمے کے مطابق قومی راجدھانی دلی میں اگلے تین دن تک عوصت سے لے کر بھاری بارش ہونے کا امکان ہے دلی قومی راجدھانی خطے میں آج شام سے جمعہ کی دوپہر تک ایک دو بار عوصت درجے کی بارش ہو سکتی ہے جبکہ کل کہیں کہیں تیز بارش ہونے کا بھی امکان ہے موسمیات کے محکمے نے کہا ہے کہ اوڈیشا مغربی بنگال کے گنگا کی ترائی والے علاقوں جھارکھن 36 گرہ مدی پردیش اور مغربی راجستان میں آج سے لے کر جمعہ تک بھاری سے لے کر بہت بھاری بارش کا امکان ہے خبریں ہماری ویب سائٹ نیوز آن اے آئی آر سلیش اردو پر بھی دستیاب ہیں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ماجید علی شکریہ علیہ السلام پلواما حملے میں چار شیٹ داخل کی جانے کی خبر کو آج کے اخباروں نے اپنی شہ سرخی بنایا ہے راشت سہارہ کی سرخی ہے مسعود ازر سمیت انیس کے خلاف فرد جرم انقلاب نے سرخی لگائی ہے پلواما حملہ این آئی اے نے فرد جرم داخل کی انقلاب کی ایک دیگر سرخی ہے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس چودہ ستمبر سے شروع ہو سکتا ہے ہندوستان ایکسپریس نے مرکزی وزیر نیتن گھٹکری کا یہ بیان سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے کہ سلک حادثوں کو روکنے کے لیے ریاستیں ضروری اقدامات کریں اسی اخبار کی ایک اور سرخی کے مطابق چار دھام یاترہ کے لیے خصوصی ہدایات جاری ملک میں تین کورونا ویکسین انسانی آزمائشوں کے مختلف مراحل میں اس خبر کو انقلاب نے سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے بین القوامی خبروں کے صفحے پر مختلف خبروں کو سرخی بنایا گیا ہے راشت سہارہ نے سرخی لگائی ہے امریک پولیس کے خلاف عوام پھر سڑکوں پر اسی خبر کو انقلاب نے سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے انصاف نہیں تو ہم نہیں مظاہروں پر قابو پانے کے لیے نیشنل گارڈ سینہ اور آخر میں اہم خبروں کے سرخیاں ایک بار پھر مشترکہ داخلہ امتحان جے ای ای منز اور نیٹ یوجی امتحانات پرگرام کے مطابق ستمبر میں ہوں گے کوویڈ انیس عالمی وبا کے تناظر میں جے ای ای منز کے لیے امتحانات براکس کی تعداد پانچ سو ستر سے بڑھا کر چھے سو ساتھ جبکہ نیٹ یوجی کے لیے دو ہزار پانچ سو چیالیس سے بڑھا کر تین ہزار آٹھ سو تیتالیس کر دی گئی ہے سرکار نے ٹول چارجز میں کسی بھی طرح کی ریایت حاصل کرنے کے خاطر فاسٹ ٹیک کے استعمال کو لازمی بنا دیا ہے کرسل کے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اپریل سے جولائی تک کے عرصے میں کورونا وائرس لوگ ڈاؤن کے دوران ایم جی نریگا کارکونوں کی اوسط آمدنی دو گناہ ہوئی ہے اتر پردیس سرکار نے تیس ستمبر تک کسی بھی طرح کے ثقافتی اور مذہبی جلسوں پر مکمل پابندی کا حکم دیا ہے جی آئی والی کشمیری زافران کی تجارت کو فروغ دینے کے خاطر این علامی پورٹل کا آغاز کیا گیا ہے کسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا